نون سٹاپ ہنڈرڈ پاکستانی رکشہ منتری نے سرسے سٹے کندرن پر گاؤں کا کیا تھا دورہ اسی دوران میڈیا سے یدھ کی چرچہ قیمت پر جوان کریں گے ایک ایک انچ زمین کی سرکشہ سجاد نے جس آتنگوادی کیمپ میں ٹریننگ لی تھی اس کیمپ میں حافظ ندیتی زہر بچی تکری اس کیمپ میں حافظ سے ملا تھا آتنگوادی سجاد سودروں کے نلزار حافظ سعید کے ساتھ سیالکوٹ اور مزفرہ باد بھی گیا تھا آتنگوادی سجاد خوشتاج میں وہاں خلاصہ حافظ سعید دس بارہ جگہوں پر گھوم چکا ہے سجاد قریبی تھا حافظ کا گروہر کو رافیبہ سے زندہ پکڑا گیا تھا آتنگوادی سجاد تئیس سال کا سجاد لشکر کا آتنگوادی ہے چینہ پورا مرڈر کیج میں گرفتار اندرانی مگرجی سنجیف ہرنا اور ڈرائیور شیام رائے کہ آج پولیس رہاست ختم تینوں آروپیوں کو آج باندرہ کے عدالت میں پیش کرے گی پولیس جو پھر ایک وجہ سے پہلے تینوں آروپیوں کی عدالت میں پیشی سنبھف تینوں کی ریمان کی بانگ کر سکتی ہے پولیس ممبئی پولیس کے ایک ٹیم شینہ مرڈر کی سراخ تلاش نے اسم کی سلچر بھی پہنچی ہے ٹیم کریم گنج جا کر شینہ بورا کی پتا صدہر تداز کے پریوار سے بھی کرے گی پوچھتا اندرانی صدہر تداز کی بیٹی تھی شینہ بورا اس تک سے خاص باتچیت میں صدہر کے بھائی شانتنو نے اس بات کی پشتی کی کہا دس سال سے پریوار قسم پر نہیں تھے صدہر اندرانی کے دوسرے پتی سنجیف کھنہ کا کول کہتا ہے کہ ایک مہیلہ سے رشتے کا خلاصہ سودروں کے لوسائر سنجیف کے ساتھ کام کرتی تھی مہیلہ رائے گرڑ کے جنگل سے ممبئی لوٹی کھار تھانے کی پلس سے شینہ مرڈر کیس کا ریکریشن کرنے آروپ سنجیف اور ڈرائیور شام کو لے کر موقعہ واردات پر گئی تھی پلس رائے گرڑ کے جنگل سے بخصہ لے کر لوٹی ہے ممبئی پلس بخصے میں موقعہ واردات سے اکھٹا کیے گئے ثبوت رائے گرڑ کے جنگل سے پلس کو ملے ہیں کچھ اور ثبوت جیسے سوئی سی رینگ سے شینہ مرڈر کیس کا کنیکشن ڈھوننے کی کوشش پلس کو اندرانی کے گھر سے ایک اور سوٹ کیس ملا سودروں کے انسار یہ سوٹ کیس مکھائل کا قتل کر اس کے شف کو ٹھکانہ لگانے کے لیے لیا گیا تھا ایک ستمبر کو پردھان منتری نریندر مودی کی بھاگل پر میں ہوگی ریلی مہا گڑ بندھن کی سواب ایمان ریلی میں اٹھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں پی ایم میار کے گیا میں آج موجود رہیں گی کندری شکشہ منتری سمرتی رانی آئی ایم سنسطان میں دیں گی ویاکھان دوپہ ساڑھی بارہ بجی سمرتی کا لیکچر کل پٹنا میں سواب ایمان ریلی کے ذریعے مہا گڑ بندھن نے دکھائی تھی اپنی طاقت سونیا نیتیش لالو نے مل کر مودی پر بولا تھا قرارہ حملہ ریلی میں سونیا نے اٹھایا تھا بھومی مل کا مددہ مودی سرگار کو بتایا تھا کہ سائن ویرودی لالو نے مودی سرگار کو دلت ویرودی قرار دیا تھا نیتیش نے ریلی کے طوران ایک بار پھر سے ڈین اے ویواد کو بنایا مددہ پیئے مودی کے پچھلے بیان کو بیہر کے اسمیتہ سے جھولا یہ بھی بولے مودی کے پرکھوں کا آزادی کے لڑائی میں کوئی یوگدان نہیں بی جیپی نے پٹنا میں جنتہ پریوار کی ریلی کو بتایا فلوپ شو کہا ہارے ہوئے اور ہتاشت لوگوں کی تھی یہ ریلی گندریہ منتری روی شنگر برساد نے کہا سونیا گاندھی کا لالو راج کو سشاسن بتانا ایک کھول مزا روی شنگر برساد نے کہا بیہر کو دس سال سے یوپی سرگار نے پیکج نہیں دیا تھا جب پیکج ملا تو انکار کر رہے ہیں ون رانگ ون پنشن پر مودی سرگار ابھی تک نہیں کھوچ سکی ہے کوئی سمادھان پور وسینکوں کا دھرنا لگاتار جاری ون رانگ ون پنشن پر پروسیشن کی داران ایک پروسیشن کاری کی سہت بگلے اسپتال میں بھرتی کرنے کی آئی ناوبت ڈاکٹرز کے انوسار پروسیشن کاری کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا سوک رہی ہے تو جا سواز سیوی نفیس آلی بھی سینکوں کے سمرتن میں کل جنترونتر جا کر کی ان سے بلا خات بور پر سینکوں کے سمرتن میں بائیکرز کلپ بھی ون رانگ ون پنشن کا دیا سات گجرات میں پڑیل آرکشن کی بانگ کیا ہوا ہردی پڑیل نے آندولن کو دیشویہ پی بنانے کیلئے کہا آج تک سے کہا پھر بھی سماج کو دے رہا ہوں نہیں آتا ریز کشی رکشا کے ایجنٹے سے پی ایم پی موڈی کے ساتھ جڑے ہیں آردیک بولے سرکشا کے بدلے پر سہی دشاہ میں ہیں پردھانا مند رہی ہردیک کل دلی پہنچے کہا گجرات میں موڈی کا کوئی موڈل نہیں گجرات کے گاؤں کی خستہ حال ہردیک نے کہا میرے پیچھے ستائیس کروڑ لوگ گجرات میں پانچ دس ویسیدی پڑیل ہی سکھی سمپن ہردیک نے پڑیل سے مدائے کو پیچھے کی طاحت آرکشن دینے کی وقالت کی دلی میں گرجر نیتاؤں سے بھی ملے خود کو بتایا جاتی وادی نیتا ہریانہ میں پھر سے گرمیا جات آرکشن کا مددہ آرکشن پر روتک میں خواب پنچہ ایت نے بیٹک کی آج پھر سے خواب نیتا بیٹھیں گے خواب کی دھمکی آرکشن کی بانگ پوری نہیں ہونے پر اٹھائیس ستمبر کو دلی سے سبھی راستوں پر لگے گا جائن ڈلے کے اورنگزیب روڈ کو عبدالکلام روڈ کیے جانے پر چڑھا سیاسی گامہ سان سماج وادی پاڈی کے نیتا عظم خان نگاہ کے اندر سرکار نے چھوٹے دل سے لیا فاصلہ دیوریا کی مڈوہا ڈی پولیس چوکی کو گرامینوں نے تین دن پہلے جلا دیا تھا گرامینوں کا آروب تھا ایک حادثے میں کی وقت کی بات کے بعد پولیس نے چالک کو گھوز دے کر چھوڑ دیا تھا پولیس چوکی پر آگزنی کی واردات میں آگکوشت محلائی بھی شامل تھے بعد میں پولیس نے محلاؤں کو پیٹا تھا سماج وادی پاڈی کے ایک اور بدائک بیجھنات باسوان کے نزار دیش میں اب کوئی غریب نہیں بدائک جی نے کہا آخر ہم کب تک غریبی کا رونہ روئیں گے موزے بدائک بیجھنات نے دی دلیل بولیا آج ہر آدمی کمہ رہا ہے اس کے پاس دس روپے کھانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے بھی پیسے ہیں گرناڈے کے دھاروال میں آج کرنڑ یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہے کل برگی کا گیارہ وجہ ہوگا انتم سنسکار کل کولی مار کر ہوئی تھی ہتیا ہتیا کے شک دکشن پتیس انگٹسوں سے جڑے کسی شخص پر کٹر پتی ہندووں پر ٹپنی کے بعد پچھلے سال ملی تھی دھمکی پلیس کا نصال کل برگی کی ہتیا میں دو شخص شامل بائک پر پہنچے تھے دونوں سینے میں ماری گولی دونوں فرار بنگلورو میں کرنڑ لے کر کل برگی کی ہتیا کا زبرتست ویروت لوگوں نے کیا پردشن گریش کرناڈ بھی ہوئے شامل حادثے کے بعد فرار ہوا چالا غصہ لوگوں نے پلیس کی بائک میں لگائی آگ اسپتال میں نوجات کی موت پر ہنگامہ دلے کے دارہ پور علاقے میں ای ایس آئی اسپتال میں گھٹنا پریجنوں نے لا پروہی کا لگایا آروف پریجنوں کا آروف اسپتال میں خونڈوں نے آگر دم گیا ڈاکٹرز نے آروف خارج کیا کہا پیدا ہوتی ہے بچے کو سانس لینے میں تکلیف اور اسی وجہ سے اس نے توڑا دم یوپی مکانپور میں بازار علاقے میں دھوٹا دبنگو کا قہر چوہر چھالنگ کا ویروت کرنے پر دکان میں کی توڑ بول بم سے کیا گیا حملہ ڈلیس سے سٹھے گلگاؤں میں بھاروی کی چھاترہ کو اغوا کر گینگری پولس میں دو کو کیا گرفتار دو ابھی فرار شکروبار صبح چھاترہ سے گینگری تین ناوالک سبھی پیڑے چھاترہ کے ساتھ پڑھنے والے چھاترہ سکول بس کا انتظار کر رہی تھی چھاترہ کار میں جمرن کیچا گیا جگہ پر لے جا کر کیا گینگری ڈلیس سے سٹھے نوائیڈا میں دن دوڑے فائرنگ بائیک سوار بدماشونکار میں سوار دو بھائیوں پر چلائی گولی ایک کی موت سیکٹر چوبیس تھانے سے چند خدم کی دوری پر ہوئی فائرنگ برتک سچن ہریانہ کا رہنے والا اس کے پتاپ پولس میں یوپی کے ہر دوئی میں کرکٹ کھیلتے وقت یہ وقت کی جان گئی کیش لیتے وقت دوشے کھلالی سے ٹکر ہونے پر مات کیش لیتے وقت کھلالی کی ساتھ ٹکر میں دونوں بے ہوش ہوئے اسپطال پہنچنے پر ایک نے دوڑا دم ایک کی حالت کم بھی پیڑت کے بیٹے نے کیا تھا پریم ویوہ پنچائت میں لڑکی کے بھائی کو لڑکی کی بہن سے ریپ کا سنایا فیصلہ سپریم پورٹ نیکلی شہ سرکار ڈی جی پی ایس پی سے مانگا ہے اس پر جواب چل 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 چلتے کار میں لگیا کچھ ہی منٹوں میں سواہ ہوئی یوپی کے کاشام بھی کی گھٹنا ہونڈا سٹی کار میں آگ لگی سبھی سرکشن میار کے بیگو سرائے میں تین سو رو بچرانے کے آروپ میں دو یفتوں کی جم کر بٹائی بھیڑ میں کوئی مدد کے لیے نہیں آیا آگے بھیڑ نے رسی سے باندھ کر دونوں کو بیٹھا موقع پر بھی نہیں پہنچی پلس امبالا میں نشے میں دھوت ویدیشی مول کی مہلہ پر ہائیوے پر رکھیا جم کر ڈراما مہلہ کی وجہ سے سلک پر لگا جائیں میشے میں بیچ میں بار بار سلک پر جا رہی تھی مہلہ مہلہ کو اٹھانے کے رولیس کو خریب ایک گھنٹے تک محنت کرنی پڑی کانپور میں ٹرانسپورٹ کمپنی کے گودام میں آگ لگنے سے افراد افریق کڑی محنت کے بعد حابو پایا گیا بللی سسٹی نوائڈا میں پلس انسوگڈر رنویڈ سنگ کے بیٹی کی حتیہ مہلہ نے سریام اپنے پتی کو پیٹیا بچنے کے لیے پتی پلس تھانے کی اور بھاگا لیکن پھر بھی نہیں بچا مہلہ نے درج گرائے آبیات سنبندوں کا گیش پتی پر لگاتا اور دوسری محلہ سے سنبند رکھنے کا رو ممبئی پہ چل رہے لیکنے فیشن ویک میں اپنے افیوار کو سماپن ہوا کرینا نے ریم پر کیا کیٹ ووک بلیک ڈریس میں تھی کرینا کرینا نے بعد میں ڈیزائنر گورف گپتہ کے ساتھ میڈیا کو دیئے پوز اس دوران کرینا کافی دیر تک میڈیا کے سامنے رہے شرنگا کے خلاف تیسرے اور ننائک ٹیسٹ میں پہلی پاری میں بڑھت کے باوجود ٹیم انڈیا پر سنکٹ دوسری پاری میں اکیس پر تین بلے باز آؤٹ تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر کھولی ایک روی شرما چوتھا رن بنا کر فریس پر بھارت نے پہلی پاری میں لنگا پر بنائی تھی ایک سو گیارہ رنوں کی بڑھا پہلی پاری میں شتک لگانے والے بجارہ دوسری پاری میں بخار کھاتا کھولے لوٹے راہل اجنگ کے رہانے پہ سستے میں آؤٹ ہوئے اور تالیس پر چھے وگٹ گرنے کے بعد شرلنگا کا سکور دوسری پاری میں بنایا دوسری ایک رن پرہ راہ رات میں ساتھو وگٹ کے لیے انیاسی رنوں کی ساجیداری کی پرہ راہ نے پچپن رن بنائے ایشانت سب سے سفل گنتاز رہے چون رن دے کر پانچ شرلنگای بلے بازوں کو بنایا شکار امید بشرا اور بنی کو دو دو وگٹ امیش شیادف کو ایک وگٹ ایشن کو نہیں ملا کوئی وگٹ بارت کی پہلی پاری تین سو بارہ پر سمتی اجارہ نے ایک سو پانتالیس رن بنائے ناواد رہے کل ختم ہونے پر بولے ایشانت ابھی لقشت دینے کی استطیبہ نہیں ہیں حالات سنبھالنے میں لگی ہے جیم انڈیا ٹیسٹ میں بھی دو دن باقی تین میچوں کی سیریز میں ایک ایک سے دونوں ٹیمیں برابری پر ہیں